راہول اکھلیش کے بھرت ملاب سے بڑھی بی جے پی کی مصیبت کیا راہول اکھلیش ملکہ بڑھا پائیں گے ووٹ کا پرتشاط آخر کیوں یو پی کے دلت ووٹ پر ٹکی سب کی نظریں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائی نیوز پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکاستر ویدی ترسکا اب سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری خاص پروگرام بیانی بوال بیانی بوال کے اس خاص پروگرام پر بات کریں گے رام مندر سے جوڑے مددوں کے لے کریں درش کو بتا دیں کہ یہاں پر جب سے ہی رام مندر ادھ گھاٹن یعنی پرانت پرتشان کی باتیں کی جارہی تب سے ہی راجنیتی لگاتار گرمائی ہوئی ایسے میں دیش کے پردان مندری نیندر موڈی کی بھارتی جنتہ پارٹی رسس اور رام مندی ترسٹ کے لوگ لگاتار لوگوں کو نمترن دینے کا کام کریں لیکن ایسے میں کچھ راجنیتک دل یہ ہے جو لگاتار اس پورے مددے کو ایجنڈا بتا رہے ہیں اور پی جے پی کو اس کا نروہن کرتا بتا رہے ہیں بتا دیں کہ یہاں پر وپکشی پارٹیوں کا ماننا ہے کہ رام مندر ایک پرکار کا ایجنڈا ہے یہ نوٹنکی فلا رہے ہیں صرف اور سیرس پناؤ جیتنے کے یہاں تک وپکشی پارٹی کے کئی نیتا رام کو کالپنک تک بتا چکے اور اس کے بعد راجنیتی میں کئی الگ الگ سیاسی معینے دیکھنے کو ملتے ہیں بتا دیں کہ یہاں پر اب اروند کیجریوال کو لے کر بھی چرچائیں تیج ہو گئی ہیں اروند کیجریوال کو اب تک رام مندر کی طرف سے کوئی نمنتر نہیں پہنچا ہے لیکن اس کے بعد بھی رام مندر کی نمنتر پہنچے بینا کیجریوال وہاں جانے کے لئے تیار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کہ اب ایک اور نئے ایجنڈے کے طور پر اس کے ساتھ اب کیجریوال کی پارٹی آپ جڑنے والی ہے وپکشی پارٹیوں کا ایماننا یہاں تک کی وپکشی پارٹی کے نیتا اے آئی ایم آئی ایم کے مخیہ یعنی کی او ایسی کا بیان آتا ہے اور افضل ایسی یہ بتاتے ہیں کہ آر ایس ایس کا چھوٹا ریچارڈ جب کیجریوال بن گئے ہیں اور کیجریوال اب بی جے پی کے ساتھ کئی نہ کئی ساتھ ملانا چاہتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے ایڈی کی در پکڑ ان پر چل رہی ہے ایسے میں وہ بی جے پی کے ساتھ بلکر یہاں پر اپنے آپ کو کئی نہ کئی سرکشت محسوس کرنا چاہتے ہیں لوگ سبح چناؤ کے لئے یہاں پر سبھی پارٹیاں الگ الگ پر کریانے دے رہی ہیں اور الگ الگ کام کر رہی ہیں اپنے راج نیتک اس طرح کو صدھارنے کے لئے اپنے پولٹیکل پارٹی کو مجبوط کرنے کے لئے اور لوگ سبح چناؤ کو جیتنے کے لئے لیکن ایسے میں بی پکشی پارٹی لگاتار ایک ہی مددے کو اٹھا رہی ہے اور اس پر بی جے پی لگاتار فس رہی ہے بتا دیں کہ یہاں پر بی جے پی لگاتار رام مندر کو لے کر چرچاؤں میں ہیں ایک طرف بی جے پی پارٹی کے کئی نیتہ رام مندر کو لے کر اپنی پتکریانے ساپ کر رہے ہیں وہیں بی پکشی پارٹی کے نیتہ اس کا ویرود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر کانگریس پارٹی کے نیتہوں کو نیمنترن دیا گیا لیکن انہوں نے جانے سے منع کر دیا انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ کسی ایک وقتی کے کہنے پر آخر میں مندر کیوں جاؤں رام لالہ سب کے ہیں اور رام لالہ کے مندر جانے کے لئے مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں کسی وقتی کی ضرورت نہیں اور ایسے میں ان کے نیمنترن کو لے کر یہاں پر لگتار ویباد ہوئے اور کانگریس پارٹی نے اس نیمنترن کو تھکرا دیا لیکن ایک بار پھر سے اب کیجری وال یہاں پر چرچاؤں کا ویسے بنتے جا رہے ہیں بتا دے کہ ایودیا میں رام مندر کا اوڈھگھاتن 22 جنوری کو ہے اس کے لئے نیتاؤں کو ابھی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ الگ الگ چھیتروں کے ہستیوں کو بھی نیمنترن بھیجے جا رہے ہیں اس بیچ عام آنی پارٹی کے سہیوں جگ اور ڈلی کے مکھے منتری اروین کجری وال کے نیمنترن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے سی ایم نے کہا ہے کہ رام مندر جانے پر اپنا رکھ سپسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک انتیم نیمنترن نہیں ملا ہے لیکن 22 جنوری کے بعد وہ اہودیا جرور جائیں گے سی ایم کجری وال نے کہا کہ انہوں نے ایک پتر بھیجا ہے جب اس میں انہیں فون کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ انتیم نیمنترن کے لیے وقتیگت روپ سے اپنی ٹیم میں بھیجیں گے کوئی ٹیم نہیں آئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پتر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی وی آئی پی اور وی وی آئی پی آئیں گے اسی لئے سرکشہ چنتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی کیول ایک وقتی کو اجاجت دی گئی ہے مجھے انتیم نیمنترن کے بارے میں جانکاری نہیں حالانکہ میں اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں میرے ماتا پتا بھی رام للا کے درشن کے لیے بہت اتسک ہے میں اپنے ماتا پتا پتنی اور بچوں کے ساتھ جاؤں گا بتا دیں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے سیم کے جریوال پرتنج کستے ہوئے اپنے آدھکارک ایکس ہینڈل پر لکھا ہے کہ راجنیتی روٹیا سیکھنے والوں کو کسور بدل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیم پہلے کہہ رہے تھے کہ میرا رام مندر سے کسی مسجد کو توڑ کر بنائے گئے مندر سے کوئی ناتا نہیں ہے وہی اب روہنی کے مندر میں اپنی پتنی کے ساتھ سندرکانڈ کا پارٹ کر آ رہے ہیں وہ صرف ڈھونگ کر رہے ہیں وہی اب سپریموں نے اکٹوبر دوہجار اکیس میں آئیودھیا میں پرسدہ ہنمان گڑی اور رام مندر میں پوجہ ارچنا کی تھی دلی میں دوہجار بیس کے ویدھان سبات چناؤں سے پہلے کیجریوال نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا تھا وہ بھگوان ہنمان کے بھکت ہیں بعد میں دلی ویدھان سبات میں کیجریوال نے رام راج لانے کی قسم کھائی تھی انہوں نے مہلاؤں کے لیے مفت اور اچھی گڑووطہ والے سواست سے چھا اور سر اچھا جیسے دس صدحانتوں کو بھی یہاں پر بتایا تھا لیکن وہ صدحانت وہ وصول یہاں پر چلتے ہوئے دلی پر کئی نظر رہی آئے بتا دیں کہ یہاں پر رام مندر کو لے کر لگاتا ہے چرچائیں جس پرکار سے تھی اور ایسے میں کیجریوال کا یہ ماننا ہے کیجریوال کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی اس پر جانے کے لیے بھلے تیار نہیں ہے لیکن میں جاؤں گا مجھے ابھی تک رام مندر کی طرف سے انتیم کوئی بھی نیونترن نہیں آیا ہے لیکن میں پھر بھی وہاں پر جاؤں گا بتا دیں کہ یہاں پر بی جے پی نے کیجریوال پر بڑا تنجکہ سا ہے اور خود اب بی جے پی پارٹی نے کیجریوال کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے کیجریوال بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے یہاں پر ان کا کچھ وقتیں پہلے بیان بھی آیا تھا اور اس پر وہ بولتے ہوئے نظر آئے تھے کہ کسی مسجد کو توڑ کر رام مندر بنانے جیسے مدہ پر وہ اسواس نہیں رکھتے اور وہ اس مدہ سے نہیں بات کرنا چاہتے اس پر نہیں بولنا چاہتے لیکن اب جب رام مندر بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب وہی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو اگر بات نہ کریں کیجریوال کی بات کریں تو کیجریوال اور آپ پارٹی اب وہی رام مندر کو لے کر اپنی پرتکریاں دے رہی ہیں اب وہی کیجریوال رام مندر جانا چاہتے ہیں وہی کیجریوال اب سندر کانٹ کروا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کئی بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیجریوال بھی اب راجنیتک روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں جس پرکار سے بی جے پی پارٹی رام مندر کو لے کر چرچہ میں اور اسی چرچہ کا وصح بننے کے لئے اسی چرچہ کا پاتر بننے کے لئے کیجریوال بھی اپنی بڑی مشکت کر رہے ہیں اور کیجریوال بھی اسی تیج میں لگ گئے ہیں یہاں پر ہر منگلوار کو انہوں نے سندرکانٹ پارٹ کرانے کی بات کہی اور انہوں نے سندرکانٹ پارٹ کی شروعات کروی لیکن اب ایسر وپاکشی پارٹی کے جو اور نیتا ہیں یہاں پر خود او ایسی بولتے ہیں کہ بارسز کا چھوٹا ریچارڈ یہاں پر کیجریوال بن گئے ہیں ادھر بی جے پی پارٹی بھی اب کیجریوال پر حملہ بول رہی ہے اور خود کیجریوال اپنی مصیبتوں سے باہر نہیں آ رہے وہ اپنی مصیبتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں کرنا کچھ بھلا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ برا جاتا ہے اور راج نیتی میں ان کے ساتھ لگاتار جس پرکار کی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ کیجریوال کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کا گھٹھن کرنے پر اپنی پارٹی کے ورچوس میں کمی کر رہے ہیں بتا دیں کہ یہاں پر کیجریوال کی مصیبتیں بہت پہلے سے بڑی ہوئیں ایک کے بعد ان کے نیتا جیل جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ان پر دوسرا کیس بھی لگتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک مصیبت سے ہٹتے نہیں کہ دوسری مصیبت ان کے سر چڑھ کر ان کو کھٹ کھٹانے لگتی ہے درواجے آ جاتی ہیں بتا دیں کہ ہاں پر اربین کیجریوال کی پارٹی ابھی سراب گھوٹالے معاملے پر پوری طرح سے لگتا ہے ایسے میں ان کے تین بڑے دگج نیتا جیل میں ہیں منیس سیسودیا، سنجیسنگ اور ستیندر جیل وہ ابھی تینوں جیل میں اور تینوں کی رہائی کو لے کر لاغتار جدو جہت میں کیجریوال خود لگے ہیں نہ صرف کیجریوال لگے ہیں بلکہ ان کے پارٹی کے سب ہی لوگ لگے ہیں کہ ان تینوں دگجوں کو کیسے جیل سے باہر نکالا جائے لیکن وہ دگج تو جیل سے نکلنے میں سفل نہیں ہو پا رہے لیکن ایسے میں خود کیجریوال کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں سراب گھوٹالے معاملے پر سوٹ تین کیول وقتی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کیجریوال کا بھی نام اور کیجریوال کو تو ایڈی کے طرف سے چار سمن بھی پہنچ گئے ہیں چوتھا سمن کیجریوال کے پاس پہنچ گیا لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیجریوال اگر اسے چوتھے سمن پر ان سے ملنے نہیں آتے ہیں اس چوتھے سمن پر اگر نہیں پہنچتے ہیں ایڈی کے پاس تو اب ایڈی دروازہ کھٹکٹائے گی عدالت اور اگر عدالت سے اجازت مل جاتی ہے تو بنا کسی سوال جواب کی سیدھا کیجریوال کو گرفتار کر لیا جائے گا درج کو بتا دیں کہ لگاتار کیجریوال کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب رام مندر کو لے کر کیجریوال کا بیان دینا یہاں پر او ایسی کا پلٹ بیان آیا اور اس کے بعد یہاں پر اب بی جے پی کا بڑا بیان آنا کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ کیجریوال جتنا بھی کوسس کر لیں جتنا بھی پریاز کر لیں لیکن ان کا وہ پلان وہ چالا کی یہاں پر سفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی رام مندر کو لے کر وہ کہیں نہ کہیں راجنے تھے روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہے تھے لیکن وہ روٹیاں بھی اب یہاں پر وہ نہیں سیکھ پائے جو وہ کہیں نہ کہیں سیکھنا چاہتے تھے یہاں پر انہوں نے رام مندر کو لے کر پتکریا دی کہ بھلے ہی نمنٹر نہیں آیا تو کیا ہوگا میں ضرور جاؤں گا رام للا کے درشن کرنے میں جاؤں گا میری پتنی جائیں گے اور میرے بچے جائیں گے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ماتا پتا کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ میرے ماتا پتا بھی رام مندر جانا جاتے ہیں لیکن بی جے پی کے سور یہاں پر تیجور بی جے پی نے سیدھا پلٹوار کیا اور بتا دیا کہ یہ وہی کیجریوال ہے یہ وہی آپ پارٹی ہے جو کبھی رام مندر کے ویروض میں کھنے گئے اور آچانک ان کو رام مندر سے اتنا پریم کیسے ہو گیا راجنیتک جانکار بتاتے ہیں کہ کیجریوال کی جو مسئیبتیں بڑھی ہیں ای ڈی سے جو ان کو لاغتار جھٹکے مل رہے ہیں ان کے پارٹی کو جھٹکے مل رہے ہیں ایسے میں وہ بی جے پی سے اپنا ناتا کہیں نہ کہیں جوڑنا چاہتے ہیں اور بی جے پی سے ناتا جوڑتے جوڑتے وہ اپنی پارٹی کا گھٹھن بھی کرنا چاہتے ہیں اور لوگ سبح چناؤں میں اپنی بات کو بھی رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں بتانے کو تیار کہ وہ بی جے پی کے سمرتھن میں ہیں یا کسی ان پارٹی کے جبکہ وہ انڈیا کٹ بندن سے پوری طرح سے جڑ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کر یہاں پر باتیں بھی چل رہی ہیں اور تمام میٹنگز بیٹھے کے چل رہی ہیں کہ آخر کار اب اس پورے مدے کا نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پر سیٹ شیئرنگ کو لے کر انڈیا کٹ بندن پر بات ختم ہوتی و نظر آ رہی اور کہیں نہ کہیں سیٹ شیئرنگ کی بات بن بھی رہی لیکن کیجری وال اب انڈیا کٹ بندن پر سامل ہونے کے بعد کہنے گئی بی جے پی کے ساتھ جو اپنا رکھ اپنا رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ کیجری وال بھی ابھی پلٹی مار سکتے ہیں اور کیجری وال کو پلٹو رام بھی دلی میں لوگ مانتے ہیں اور ایسے میں ان کی یہ پلٹی مارنا کہیں نہ کہیں انڈیا کٹ بندن کو بھی مسئیبت میں ڈال سکتا ہے اور بی جے پی کی بھی یہاں پر لکھتیں دے سکتا ہے کہ ایسے میں انڈیا کٹ بندن کی کھیمیں کو مجبوط کرنے کے لیے کیجری وال اترے تھے لیکن بی جے پی کے ساتھ اگر وہ جڑتے ہیں تو بی جے پی کو اس سے خاصا فائدہ ہو نہ ہو لیکن بی جے آبی پکشی پارٹی آنے انڈیا کٹ بندن کو اس سے نقصہ ضرور ہو سکتا ہے فلال دس کو بائیس جنوری کو پرائر پتہ سٹھان کا کارکرم ہونا ہے لیکن یہاں پر کیجری وال نے بڑا بیان دیا ہے کہ وہ بھلے ہی نیمنطروں نہیں ملا لیکن پھر بھی جانا پسند کریں گے ادھر بی جے پی نے تار ٹھوک کے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتا تو نہیں آنا چاہتے لیکن کہ جری وال اپنے رکھ بدل رہے ہیں اپنے شروع کو بدل رہے ہیں اور راج نیتی گروٹیاں سیکھنے کے لیے رام مندر کے پکش پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایسی بھی بڑا بیان بولتے ہوئے نظر آئے تھے اور رسس کا چھوٹا ریچارج بھی بول دیا تھا ان کے حساب سے کہ جری وال اب رسس کا چھوٹا ریچارج بن رہے ہیں ایک نیا پوائنٹ بن رہے ہیں دیش کی ستہ پر اپنا ورچس بنانے کے لیے دسکر اس پورے مددے پر آپ اپنی کیار آئے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور بتائیے گا فیلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام قبروں سے جڑ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیکس نئی نیوز پولٹیکل بائٹ